اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میرے چینل آج ہم یہن جی 504 کا لیسن سیمیٹین کور کریں گے جس میں ہم نے پہلے کوگنیٹیو اورینٹیشن پڑھنا ہے پھر ہم نے ٹیکسٹرال اورینٹیشن پڑھنا ہے پھر ہم نے سوشل اورینٹیشن پڑھنا ہے اور پھر ہم نے ملٹی فنکشنل اورینٹیشن پڑھنا ہے سب کے کونسپٹ میں آپ لوگوں کو ون بائی ون دیتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگ کے کونسپٹ کلیر ہو سکیں یہاں پر ایکسٹرائی انفرمیشن بھی ہوتی ہے اسے جس ایک دفعہ ریٹ کر لیا کریں ہر چیز یاد کرنے والی نہیں ہوتی سو ویڈاوڈ ٹائم ویسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو کوگنیٹیو اورینٹیشن کے اگر بات کی جائے تو کوگنیٹیو پروسس کا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ جو انڈویویل کے وی آف تھنکنگ کے ساتھ اس کے مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ لینگڈ کرتی ہے کس طرح سے مائنڈ میں ہمارے لینگویج آتی ہے کس طرح سے وہ پروسس کرتی ہے اور آگے ہم اس کو فردر یوز کرتے ہیں ایک انسان کا سوچنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ سب کوگنیٹیو اورینٹیشن کے ساتھ لینگ کرتا ہے اور وہ اپنا وی آف تھنکنگ جو ہے کوگنیٹیو سٹائل میں سوچتا ہے اب ہمارے پاس اس میں پروسس انفرمیشن پرسیب انفرمیشن یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ کوگنیٹیو اورینٹیشن میں آتے ہیں اب بتایا گیا ہے کہ یہ اگزیمپلیفائیڈ کی گئی ہے term by the work of slobin سلوبین کے اکورڈنگ جو ہے وہ کوگنیٹیو اورینٹیشن اگزیمپلیفائی کی گئی تھی اور یہ کیا بتاتی ہے کہ یہ بیسک چائلڈ گریمر جو ہے اس کے اگزیسٹنس کی بات بتاتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ لینگویج سیکھتے ہیں کس طرح سے اپنے طریقے سے لینگویج کو لرن کرتے ہیں چھوٹ چھوٹے سینٹینسز بناتے ہیں اور اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ان میں ان کے غلطیاں بھی ہوتی ہیں کچھ ایررز بھی کرتے ہیں اور وہ ان ایررز کو ٹھیک کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے کیونکہ وہ اتنے زیادہ ان ایررز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزیسٹیو ہوتے ہیں کہ ان ایررز کو دور کرنا بھی تھا اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو ادھر یہی بتایا گیا کہ وہ as an agent کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جس ایک یا دو لائن جو ہے وہ یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ کوگنیٹیو اورینٹیشن کی ڈیفینیشن اگر چاہیے ہوگی کومنٹ سیکشن میں بتا دی جگہ آپ کو ایزی ڈیفینیشن بھی پروائیڈ کر دی جائے گی then اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکسٹوال اورینٹیشن آ جاتا ہے ٹیکسٹوال اورینٹیشن میں ہم کیا کرتے ہیں تو اگر تو ہم ٹیکسٹوال اورینٹیشن کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو انیلائز کر رہے ہیں وہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیکسٹوال اورینٹیشن میں آ جاتا ہے اب یہاں ایک ورڈ انٹرسنٹینشلی ورڈ یوز کیا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریلیشنشپ بیٹوین ڈیفرنٹ پارٹس یعنی کہ ورڈ فریس کلوز کس طرح سے وہ سٹرکٹرڈ ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں اور دن وہ ایک سنٹینس بناتے ہیں وہ ساری سٹڈی جو ہوتی ہے وہ انٹرسنٹینشلی میں آ جاتی ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوشل اورینٹیشن آ جاتا ہے اب سوشل اورینٹیشن کی بات آئے گی تو آٹومیٹیکلی سوشل یعنی کہ انٹریکشن کی بات آئے گی کس طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہیں وہ کتنی زیادہ ہیلپفول ہوتی ہے کمیونکیشن آپ کی سکنڈ لینگویج ایکویزیشن میں تو وہ سارا کام جو ہے وہ ہم سوشل اورینٹیشن میں پڑھتے ہیں ٹیک ہے یہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ فورتھ لائن میں دیکھیں اس میں بتایا گیا کہ چیلڈرن انٹریکٹ کرتا ہے ٹیک ہے چیلڈرن جو ہے وہ کسی آپ کہہ سکتا ہے کہ پروفیشنڈ سپیکر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا چیلڈرن کے پیرنٹس ہوتے ہیں سم ٹائم کوئی کیر ٹیکر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے ٹیک ہے تو وہ بھی اٹومیٹکلی چیلڈرن جو ہے وہ لرن کر رہا ہوتا ہے لینگویج تو انٹریکشن جو ہے وہ مست ہے ٹیک ہے تو یہاں پر یہی بات کی گیا مزید ایکسٹرا چیزیں یہاں بتائی جاتی ہیں آپ لوگ جسٹ اپنے کونسپٹس کلیر کیا کریں ایک دو ڈیفینیشن کے لحاظ سے اب یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کونسپٹس سے ملتی جوتی نہیں ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں جا کر بڑا ڈیپلی وہ مین اسی کا ہی دے رہی ہوتی ہیں ٹیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ فانکشنل اپروچ آ جاتی ہے یہ کس پر اٹینشن دیتی ہے یہ گرمیٹیکل ڈیولپمنٹس پروٹو ٹائپ ایونٹس گرامر پرگمیٹک جتنا بھی ٹیکسٹ وغیرہ ہوتا ہے اور جو بھی ہمارے اردگید یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سب میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے کس طرح سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ٹیک ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ پرگمیٹک کمینکیشن نیڈز پرگمیٹک کیا ہے کہ فردر آپ اس کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں لینگوز کو پریکٹیکلی آپ یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے وہ سب کو جس میں آ جاتا اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ زیادہ کمپلیکس پیٹرن آف میننگ ہوتا ہے آپ لوگ کس کی سمجھ آگئی ہوگی لاسٹ پہ یہاں پر فنکشنل اس ٹرڈیشن کی بات کی گئی ہے جنہوں نے انٹر لینگوز کا کانسپ جب ہائیلٹ کیا ہے انٹر لینگوز کس طرح سے ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنی سیکنڈ لینگوز جو آپ لوگ تارگیٹ لینگوز سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنی فرسٹ لینگوز جوڑنے کی کوشش کریں تو اس دوران ایررز ہوتے ہیں انٹر لینگوز پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہی باتیں بتائی ہیں ساری پرانی باتیں ہیں جسٹ کانسپ تھے آپ لوگ کو مل گئے ہیں آپ نے لفظوں میں اس کو بتا سکتے ہیں ایک کانسپ رہ گیا ہے یہاں پر ملٹی فنکشنل اورینٹیشن ملٹی فنکشنل اورینٹیشن جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ رولز اور رسپونسیبیلٹیز جو ہوتی ہیں ارگنائزیشن کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ملٹی فنکشنل میں آ جاتی ہیں ساتھ ساتھ اس میں سوشل ورک آ جاتا ہے کمیونکیشن آ جاتا ہے انٹریکشن آ جاتا ہے جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں ملٹی فنکشنل میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہی تھا ٹیکسٹرل کی بات آ گئی تو آپ نے ٹیکسٹ کی بات کر دینا ہے کہ اس میں ہم ٹیکسٹ کو کس طرح سے پرسن انٹرپریٹ کرتا ہے ریڈنگ اپ وے آ جاتا ہے پرسن کس طرح سے انیلائز کرتا ہے لیٹری ورک وہ سارا آپ لوگ نے ٹیکسٹرل اورینٹیشن میں لکھ دینا ہے سوشل اورینٹیشن آیا گا آپ لوگ نے سمپل لکھنا ہے کہ ہمیں کمیونکیشن کے لئے انٹریکشن کی ضرورت پڑتی ہے ساتھ اساتھ کوگنیٹیو اورینٹیشن کا آیا تو آپ لوگ نے جسٹ بتانا ہے کہ یہ پرسن کی انڈویویویل وے آف تھنکنگ کے ساتھ لنگ کرتا ہے کس طرح سے پروسس کرتی ہے انفرمیشن وہ کس طرح سے پرسیف کرتا ہے ساتھ اساتھ انہوں نے یہاں پر اس کو بیسک چائلڈ گرامر سے بھی بتایا کہ بچے اپنے طریقے سے جو لینگویج کو سیکھتے ہیں ان کی ایک طرح سے اپنی دنیا ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی تھی اگر کام آیا تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد دکھئے گا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بن سکیں دعاوں میں یاد دکھئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بن سکیں